ہم سننی بریلی والے ہم سننی بریلی والے ہیں بستی بستی کریا پریا بستی بستی کریا پریا نانا لگانے والے ہیں اللہ رب العالمین خود حکوم دیرے بھلائی کام میں نیک کام میں مدد ایک دوسرے کا مدد کیا کرو تو پھر شرک کیا ہو گیا وَلَا تَعَوَنْ وَعَلِ الْبُرِّ وَالتَّقْوَى اللہ رب العالمین خود حکوم دیرہا ہے سمجھے یعنی معادلہ اس طرح سوچے اللہ رب العالمین جب حکوم دیرہ ایک دوسرے مدد کیا کرو اللہ رب عالمین خود حکوم دیرہا ہے یہ تو کہنا چاہ رہا ہے کیوں بھی راجع خانی ہو نہیں بول رہا یعنی زندے لوگ ایک دوسرے کا مدد کرتے ہیں تو شرک ہو گیا اللہ رب العالمین خود حکوم دیرہا ہے کس طرح حکوم لگا دیا دلیل پیش کا دلیل تو بالکل جاہل رضا خانی اللہ رب العالمین نیک لوگ کو مددکار ہے اس کے تشریح کر رہی ہے خدایت یعنی نیک لوگ کے لیے جیبریل بھی مدد کرتے ہیں جیسے تیرنیبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مدد کیے یہ شرک ہو گیا یہ شرک کیسے ہو گیا پہلے بات تو ما فوق الاسباب ما تحت الاسباب کے بارے میں تو کھل کے بتا ہے ما فوق الاسباب کی سکت ہے سامن اکرام السلام علیکم میرے سلام کا جواب افادار رسول دے سامن اکرام رات کے ڈیڑھ پونے دو بجرے ہیں اور غالباً یہ اہل حدیثوں کا آج کا لیکن ایک نیا ٹرین چلا ہے کہ رات رات بھر یہ لوگ فیس بک پر واتس اپ پر لوگوں کو گروپ بنا بنا کے کال کرتے ہیں اور پریشان کرتے ہیں اب اس میں ہمارے ایک ریاض بھائی ہیں گجرات کے ان کو یہ شخص میسیج میں میسیج کر کے پریشان کر رہا تھا انہوں نے مجھے اس کے چار میسیج بھیجے تو میں نے جب اس کے میسیج سنے تو یہ شرک پر بات کر رہا تھا اور آپ بھی سنیں اس کے میسیج کو ہم اس کو ڈالتے ہیں اور دھیان سے سنیے گا کہ یہ جب میسیج ریکارڈ کر رہا ہے تو پیچھے سے اس کے گھر میں گیم کھیلنے کی آواز آ رہی ہے کینڈی کریش سے علماء اکرام نے فتوے پہلے ہی دے رکھے ہیں کہ اس گیم کو کھیلنا کیسا ہے تو بہر کیف رات کو ڈیڑھ بجے پونے دو بجے یہ اپنے گھر میں کینڈی کریش گیم کھیل رہے ہیں اور اپنے آپ کو اہل حدیث میں بولتے ہیں اور ہمیں توحید اور ہمیں شرک کی ڈیفنیشن بتاتے ہیں یہ ان کا حال ہے دیکھ لیجئے آپ لوگ تو جو خود حرامکاری کرے اپنے گھر میں حرام کام کرے اور خود جو ہے اس چیز کو بڑھاوا دے رات کو ڈیڑھ بجے دو بجے جس وقت آرام کا وقت ہوتا ہے اور ایسے لوگوں سے ہمیں دین سیکھنا ہے کیا یہ دن آگئے ہیں اسلام اتنا کمزور ہو گیا ہے ماذا اللہ استغفراللہ چلیں بہر کیف تو جب اس کو ہم نے ریاض بھائی کو کال کیا تو میں نے ریاض بھائی کو کہا پیس کو کال لگاؤ تو جب اس کو کال لگائے گئی تو دیکھیں کیسے کہ نہیں میں صبح بات کروں گا میں کمرے پہ ہوں یہ ہوں فلانا اڈمکانہ جو بھی ہے بولنے لگا میں نے نہیں میں نے ابھی بات کرو اور اس سے بات چیز شروع ہوئی تو میں نے سب سے پہلے اس سے پوچھا تیرا ماخج منحج اور تیری جماعت کا نام اور شرک کی ڈیفنیشن بتاؤ شرک کی تعریف کرو قرآن حدیث سے تو دیکھیں اس کو اتنی باق لاہت تاریح ہو گئی کہ حضور کی جو وہ حدیث ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اسلام کا لبادہ اوڑے ہوں گے اور اسلام کی چادر کو اپنے پشت پر گڑال ڈال دیں گے اور تلوار کھچیں گے اپنے پڑوسی پر شرک کی تحمت لگائیں گے تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ ان دونوں میں سے مشرق کون ہوگا تو اللہ کے رسول نے کہا کہ جو شرک کی تحمت لگائے گا کیونکہ اس کو خود نہیں معلوم ہوگا کہ شرک کیا ہے تو اب اس حدیث کی روشنی میں دیکھیں یہ لوگ کیسے آگئے کہ جب میں نے اس سے شرک کی تاریف پوچھی شرک کی قسمیں پوچھی تو یہ اتنا بڑا اجھرول کائنات ہے کہتا ہے کہ شرک کی دو قسمیں ہیں اب دیکھیں شرک جلی کو یہ شرک اکبر بتا رہا ہے شرک جلی کو شرک اکبر بتا رہا ہے اور ایک شرک خفی ہوتا ہے ایک شرک جلی ہوتا ہے اور ایک شرک اکبر ہوتا ہے اب یہ تینوں کی ڈیفنیشن الگ ہے آپ اگر پرسنل میں پوچھیں گے تو انشاءاللہ وضاحت کر دوں گا اس کے بعد شرک کی قسمیں میں نے اس سے پوچھی تو کہتا ہے شرک کی دو قسمیں ہیں اور قول آیت پڑھتا ہے سورہ اخلاص اور سورہ اخلاص میں چار قسمیں بیان کی گئی ہیں اور یہ ان کا حال ہے اب دیکھیں اس کی جاہل کو اس اجھلول کائنات کو کہ شرک کا فتوہ لگا رہے ہیں شرک کی تحمت لگا رہے ہیں اور ان کو خود نہیں معلوم کہ شرک ہے کیا شرک کی ڈیفنیشن کیا ہے قرآن حدیث میں اور اپنی طرف سے قیاسی گھوڑا چلا رہے ہیں قیاس کر رہے ہیں اب آپ دیکھ لیجئے اس اجھلول کائنات کو اور خود فیصلہ کیجئے کیا اہل حدیث اس طریقے کے اہل حدیث تھے اور اس نے ایک اور چیز بولی کہ صاحب الحدیث صحابہ نے اپنے آپ کو کہا جبکہ میں نے اس کو امام ترمجی سے دیکھ لیجئے آپ کے سامنے یہ سکین پیج ہے امام ترمجی فرماتے ہیں کہ صاحب الحدیث سے مراد محدیس کا گروہ ہے اب یہ دیکھیں آپ کے سامنے سکین پیج ہے صاف دکھ رہا ہوا اس میں تو یہ ان کا حال ہے اب آپ ایک کام کریئے اس کا نمبر دیا جا رہا ہے اس کو کال کیجئے اس کی اچھے سے خیر خیریت لے لیجئے تاکہ رات بھر یہ کسی کو پریشان نہ کریں اور ایسے شخص لیں جو اکیلے رہتے ہو یا دو چار لڑکوں کے ساتھ کمرے میں رہتے ہو فیملی والے جو ہیں اس کو رات کو جلدی سے کال نہ کریں نہیں تو یہ لوگ آپ کو پریشان کریں گے ایسے لوگ اس کو کال کریں اور ایسے لوگ اس کو پریشان کریں جو ان کو جہل سکے اور ان کی اچھے سے مرمت کر سکے باقی آپ لوگ خود سمجھدار ہیں دعا میں یاد رکھیں اور کچھ گلتی بولنے میں ہوئی ہو تو اللہ تعالیٰ ماف کریں اور اگر کچھ گلت بولا ہو تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ماف کریں دعا میں یاد رکھیں اس ریکوارڈنگ کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اسلام علیکم ورحمت اللہ ہلو ہلو صبح میں کال کرنا ابھی ان لیٹے وہ روم میں نہیں نہیں ابھی بات کریں گے صبح وقت نہیں ہے ابھی ان لیٹے میں کوئی ڈکٹرٹ نہیں ہے میچز کرنے کے لئے وقت ہوتا ہے تمہارے پاس نہیں نہیں بات کرو ابھی فون کرو بھاگنا نہیں فون کاٹ گیا ہم بھی روم میں ہے کوئی ڈکٹ نہیں ہے باہر آجاؤ میرے گھر کے آبی گھر کے اندر تم جو پیچھے سنو میری میری بات سنو بات سنو بات سنو بات سنو بات سنو تم گھر میں ریکارڈنگ کر رہے ہو وائس بھیج رہے ہو پیچھے سے کینڈی کرس گیم کھیلی جا رہی ہے تو تمہارے گھر میں حرام کام ہوتا ہے تمہارے گھر میں شرکی دعوت دو گے ہیں پیچھے تمہاری ریکارڈنگ میں کینڈی کرس گیم چل رہی ہے ابھی بات کریں ابھی بات کریں شرکی تاریف تم کرو سب سے پہلے اپنا منحج بتاؤ سنو بہلی بات سب سے پہلے اپنا منحج بتاؤ ماخنج بتاؤ اپنا اپنا شرکہ بتاؤ کی جماعت سے تعلق رکھتے ہو اس کے بعد شرکی تاریف کرو ہمارا ماخنج ہے قرآن اور حدیث ٹھیک ہے اور شرکی جو ہے اللہ کی بات میں نے پوچھا سنو میری بات میں نے پوچھا اپنا ماخنج بتاؤ منحج بتاؤ اپنی جماعت کا نام بتاؤ اس کے بعد شرکی تاریف قرآن اور حدیث سے کرو خود سے نہیں شرکی تاریف قرآن اور حدیث سے کرو خود سے نہیں قرآن کی آیت پڑو قرآن کی آیت پڑو پہلے میں نے کیا پوچھا منحج ماخنج اور اپنی جماعت کا نام بتاؤ میرا ماخنج قرآن اور حدیث ہمارا منحج ہے قرآن اور حدیث یہ کس نے بولا کہ قرآن اور حدیث جو ہے تمہارا منحج ماخنج یہ تو عزمانی ہے اس پہ تو علماء اکرام کا اتفاق نہیں ہے اتفاق نہیں ہے نہیں تم قرآن اور حدیث تو ہی مانتے ہیں شریعت کے چار اصول ہیں ہاں ہوں ہم کو پتا ہے تو چار اصول سے تم نے دو اصول کہاں سے بنا لی دو اصول ہم نے اب اس نے بنایا تم نے بنایا تم کیا دین کے سکے دار ہو تم کیا دین کے سکے دار ہو سنو بات سنو تم کیا دین کے سکے دار ہو جو تم کہوگے وہی دین ہو جائے گا جو علماء اکرام کی جماعت نے صحابہ نے تابہی نے تبہ تابہی نے جو چار شریعت انہیں یہ اصول منا ہے تو یہ چار کو چھوڑ کے تم دو کو کیوں مانوگے دو کو نہیں مانوگے چار aus اس کو علماء نے کہاں سے اب یہ بھائی چار حصول صحابہ نے تابعی نے تب تابعی نے علماء کی جماعت نے علماء کس کو کہتے ہیں علماء کس کو کہتے ہیں علماء نے بتاؤنا میں کیا کہہ رہا ہوں علماء کس کو کہتے ہیں امام بخاری امام مسلم امام ترمزی کون ہے کون ہے وہ کون ہے وہ تو علماء کس کو کہتے ہیں علماء نہیں ہو کہتے ہیں تو پھر جاہل آدمی جاہل سوال کرتے ہو قرآن حدیث سنو قرآن حدیث یہ دو اصول شریعت کے نہیں ہیں شریعت کے چار اصول ہیں چار میں سے ایک بھی چھوڑو گے تو گمراہ ہو جاؤ گے یہ اجماع ہے تمام امت کا تمام علماء کا تمام محدث کا تمام تابعی کا اس پر اجماع ہے چار اصول کو چھوڑ کے ایک کو مانو گے دو کو مانو گے گمراہ ہو جاؤ گے تم دو کو مان رہے ہو تو دو کو مان رہے ہو یہ کس کا عقیدہ ہے کہ صرف دو اصول کو ماننا ہے دو کو چھوڑ دینا ہے تو تمہارے ملنے سے تھوڑی ہو جائے گا بھائی سنو تم دین کے ٹھیکے دار ہو تم دین کے ٹھیکے دار ہو سنو میری بات تم دین کے ٹھیکے دار تو نہیں ہو نا تو اس کا مطلب یہ ہوا سنو اس کا مطلب نہیں ہم تو اہل سنت والجماعت کے ساتھ ہیں ہم تو اہل سنت والجماعت کے موقع پر ہے تم ہٹ رہے ہو نا ہاں 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 اہل سنت والجماعت کا چار اصول ہیں شریعت کا تم نے دو بنایا تو تم ہٹ گئے نا وہاں سے ہاں چار اصول ہے تو جب اجماع خیاس کے بات میں تم اoru ساملائیں انہیں سنو سنو اجماع اور قیاس اگر تم نہیں مانو گے تو تم تو نماز بھی نہیں پڑ پاؤ گے اجماع اور قیاس تم تو نماز بھی نہیں پڑ پاؤ گے اجماع اور قیاس ہم نے انکار کیا نہیں ماننے نے تو تم تو دو حصول بتا رہے ہو زبان کیا تم دو حصول بتا رہے ہو ابھی بھائی بیچ میں بات کررے وہ بھی سن رہے ہیں ابھی اس نے دو حصول بتایا تھا کسے بڑی بڑی کسے غبرا کیوں رہے ہو آرام سے تسلی سے تسلی سے بات کریں گے ρχیر سے بات کریں گے غمرا ہوتی ابھی تم نے دو حصول بتایا سنو بھائی بھائی سنو بہت ایسے ہوگی سنو بہت ایسے ہوگی میں بولو تو آپ خاموش رہو کلے سن تو لوں بات ایسے ہوگی کہ میں بولو آپ خاموش رو آپ بولو گے میں خاموشی سے سنوں گا میں نے آپ سے پوچھا سنی ہے میرا نام جمشید علی قادری سنی حنفی بریلوی میرا منحض اور معخض قرآن حدیث اجمار قیاس ہے شریع سنی حنفی بریلوی کاظر جی وہ آپ کو چھوڑ دیجئے وہ میں ثابت کروں گا نا آپ نے اہل حدیث کہا سے بنایا آپ نے اہل حدیث کہا سے بنوا لیا کون صاحبات ہے کس صاحبہ نے اپنے آپ کا اہل حدیث بولا ہے بتائیے ایک حدیث پڑھئے کس صاحبی نے اپنے آپ کو کہا کہ مجھ کو اہل حدیث بولو اور اہل حدیث کی تعریف کرو تو اہل حدیث کس کو کہتے ہیں اہل حدیث کس کو کہتے ہیں اہل حدیث کس کو کہتے ہیں امام ترمیزی نے اس پر سنیے امام ترمیزی نے اس کے اوپر پورا رسالہ لکھا ہے کہ اصحاب الحدیث سے مراد محدیث کا گروہ ہے تم جیسے جاہل کا تم جیسے جاہل اہل حدیث ہے اصحاب الحدیث کا مانا ہوتا ہے جو محدیث کی جماعت ہوتی ہے جن کو دو لاکھ تین لاکھ چار لاکھ حدث سند اور مطن کے ساتھ یاد ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں اصحاب الحدیث تم جاہل آدمی تمہے لے حدیث ہو اب سنو میری بات سنو سنو منحض بتاؤ اس کی تشریف اور امام ترمیزی نے کری ہے اس کی تشریف نہیں امام ترمیزی کوئی نہیں ہے تو ابھی حوالہ بھیجو حوالہ بھیجو حوالہ بھیجو حوالہ بھیجو امام ترمیزی نے اس کی اشرا کی ہے سنو اصحاب الحدیث نے مراد محدیث کی جماعت ہے محدیث کا گروہ ہے وہ محدیث جس کو تین لاکھ چار لاکھ حدیثیں یاد ہے سند اور مطن کے ساتھ دیکھو بتتمیز ہی نہیں کرنا میں امام ترمیزی کے ساتھ ہوں میں امام حضر اسکلانی کے ساتھ ہوں میں امام جلال الدین سویٹی کے ساتھ ہوں امام حضر اسکلانی نے فتول باری میں بھی یہی چیز لکھی ہے جو امام ترمیزی نے لکھی ہے اب سنو میں امام حضر کے ساتھ ہوں امام جلال انسیٹی کے ساتھ ہوں امام الفسانی کے ساتھ ہوں تم سے میں نے ایک سوال پوچھا تمہاری پاتلون ڈھیلی ہو گئی قرآن حدیث سے شرک کی تاریف کرو قرآن حدیث سے شرک کی تاریف کرو قرآن حدیث آیت پڑھو آیت پڑھو پہلے آیت پڑھو آیت پڑھو آیت پڑھو قرآن حدیث میں قرآن میں مکمل شرک کی ڈیفینیشن لکھی آیت پڑھو آیت پڑھو تمہاری کیوں سنوں گا میں آیت پڑھو آیت پڑھو آیت پڑھو آیت پڑھو میں کہاں گھمرا رہا ہوں حالت تو تمہاری خراب ہو رہی ہے آیت پڑھو آیت پڑھو آیت پڑھو آپ نے بولا آئیت پڑھو آئیت پڑھو آئیت پڑھو ٹھیک ہے بلکل بات صحیح ٹھیک ہے اس میں پیسے ایک سلاف نہیں اب رہی بات جو آپ نے بولا علماء کرام کون ہے محادیث یعنی بڑے بڑے آئیت پڑھو جو شرک کا تاریف کیے ہیں قرآن حدیث کے روشنی میں اجتہات کر کے بجما کر سنوں پہلے بات سب علماء نے قرآن حدیث کے روشنی میں وہی اس شرک کا تاریف کیے ہیں جس کارا آج ہم کر رہے ہیں ٹھیک ہے چلو کتاب کا نام بتاؤ کون سی کتاب پڑھ رہے ہو کتاب کا نام بتاؤ کون سی کتاب پڑھ رہے ہو کون سی کتاب توہی دو ہمارا ایمان ہم لات مار دیں اس کتاب کو اس کتاب کو پھار کے فیک کے جلا دو وہ جہنمی سنو وہ ابن عبدالبہاب نزدی اس کی ہم کتاب کو کیوں مانیں گے ہم اس کی کتاب کیوں مانیں گے آپ علماء پہ آو نا آپ امام بخاری سے ثابت کرو امام مسلم سے ثابت کرو امام ترمزی سے ثابت کرو امام بھیکی سے ثابت کرو امام حجر سے ثابت کرو قرآن سے سنو سنو جاہل صاحب سنو قرآن میں مکمل شرک کی ڈیفینیشن لکھی ہوئی ہے میں پڑھ کے سنا ہوں آیا تھا سنو جتنے بڑے تو تم جاہل ہو تم کو شرک کی تم کتابیں توحید پڑھو گے نا سنو سنو تم کتابیں توحید پڑھو گے نا تم کتابیں توحید کا حوالہ دے رہو نا کتابیں توحید کا چلو اس کی عربی پڑھو چلو اس کی عربی پڑھو عربی پڑھو اس کی امام ابن تیمیہ رحمت اللہ کونسی کتاب امام ابن تیمیہ سنو 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 امام ابن تیمیہ نے تو اللہ کا جسم مانا ہے اللہ کے ہاتھ مانے ہے اللہ کا مو مانا ہے اللہ کا مکمل جسم مانا ہے تو اللہ جسم اللہ جسم رکھتا ہے ماز اللہ مطلب اللہ جسم رکھتا ہے یہی تمہارے شرکے کی تاریف ہے سننا نا بھئی بات آپ نے جو بھولا اہل سنت والجماعت زیاز بھائی دیکھ رہا اس کی حالت زیاز بھائی اس کی حالت دیکھ رہا ہو اس اجھل کو اس اجھل کو یہ نہیں معلوم کے قرآن میں شرکے کی تاریف کہا لکھی ہوئی ہے یہ شرکے کی تعمت لگاتا ہے ارے میں آیت پڑھ کے سنا ہوں میں آیت پڑھ کے سنا ہوں اچھا ایک منٹ یہاں پہ بڑی کاف ہے یہاں پہ بڑی کاف ہے یا چھوٹی کاف ہے بڑی کاف ہے تو آپ نے کل کیوں پڑا آپ نے کل پڑا ہے کل ہے کل کاف ہے کاف کل ہو اللہ ہوا احد آپ کے کام میں جو ہے نا وہ ریکارڈنگ سن لے گی اب آم ٹینسن مطلو چلو چلو پڑو 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 بڑی سینہ کی چھوٹی سینہ ارے یہاں پہ بڑی سینہ یا چھوٹی سینہ نہیں یہاں پہ بڑی سینہ تھی یا چھوٹی سینہ تھی یا سواد تھی یا دوار تھی کیا ہے یہاں پہ یہاں پہ تم سین پڑھ رہے ہو یہاں پہ سواد ہے سمد ہوگا تم سین پڑھ رہے ہو تم سمد بول رہے ہو دیکھ رہے ہو ریاض بھائی اچھا آگے پڑو آگے پڑو آگے پڑو دیکھو پھر سمد پڑو دیکھو یہ یکل لہو پڑھ رہا چلو اب تاریخ اس کا ترجمہ کرو اس کا ترجمہ کرو اس کا ترجمہ کرو اب بھاگ رہے ترجمہ کرو جاہل صاحب ابھی آپ کو تعلیم دے رہے ہم میری بات سنیے نہیں نہیں سنیے اس کی تاریخ کری اور شرکے کی کتنی کسمیں اس میں بیان کی ہیں وہ بتائیے اس کی تاریخ کریے اور اس کی پوری تفسیر پڑیے چلیے شاہ باش پڑیے بس ہو گیا کام ختم اہل حدیث بنے پھرتے ہو اپنے آپ کو اجھلول کائنات شرکے کی کتنی کسمیں ہیں شرکے کتنی کسمیں ہیں شرکے دو کسمیں ہیں مازاللہ ستاکفر اللہ دو کسمیں ہیں یہ دو کسم کس نے بیان کی ہیں اب میں تُو نے اس قرآن کی آیت میں چار کسمیں پڑی ہیں تو تُو دو کیسے بیان کر رہا ہے جاہل آدمی اس قرآن کی آیت میں شرکے کی چار کسمیں لکھی ہوئی ہیں سورہ احد سورہ اخلاق کا میں ترجمہ کرے نہیں نہیں پہلے مجھے بتا اس سورے اخلاق سے اگر میں نے چار کسمیں بتا دی تو کیا کرے گا شکست کھائے گا اپنے آپ کو بھولے گا تیری شکست ہوئی کہو کہ اللہ ایک ہے آپ کہہ دیجئے کہ اللہ ایک ہے یہ ایک کسی ماوگئی ہلو یہ ایک کسی ماوگئی آگے چل آگے چل یہ دو کسی ماوگئی آگے چل آگے چل دو کسی ماوگئی تُو نے دو بتا ہینا اب آگے چل دیکھ آگے نہیں چلے گا اtownے چل آگے چل آگے چل لام یلید ولم یولد نہ کسی سے پیدا ہوا نہ اس نے کسی کو پیدا کیا تین ہو گئی آئیے دو بتا رہا بے نیاز کا معنی ہوتا ہے کہ وہ ہر چیز سے پاک ہے نہ اس کو نیند آتی ہے نہ اس کو انگ آتی ہے نہ وہ چلتا ہے نہ اس کے ہاتھ ہے نہ اس کے پیر ہے نہ اس کا موہ ہے نہ اس کے کان ہے انسان کی طرح وہ ہر چیز سے بے نیاز ہے بے وقوف آدمی اللہ نور ہے سن میں جاہل قرآن کی آئے سن اللہ نور ہے اللہ نور ہے اللہ جسم سے پاک ہے بے نیاز ہے وہ ہاتھ پرسپ ہے ہاتھ پرسپ ہے اللہ کے ہاتھ میں جسم میں یہ دیکھا ہے ہاں اچھا ایک مڑک جا بے نیاز کی طریف کر بے نیاز کی طریف کر بے نیاز کی طریف کر جاہل کائنات جاہل کائنات پہلے تو تو دو کسیم بتا رہا ہے اس میں چار کسیم ہے ریاز بھائی کون سی تفسیر پڑھ رہا ہے کسی کا مداد نہیں کسی کی تفسیر پڑھ رہا ہے 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 نام بتائے گا اس کا اللہ کے ہاتھ پیر ہے اللہ کے ہاتھ پیر مو ہے اللہ کے ہاتھ پیر مو کان پیر سب کچھ ہے اللہ رب العالمین قرآن میں آیا ہے اللہ رب نے ہاتھ بھی ہے جاہل کے بچے ید اللہ فوقائدہم یایت متشابیات اس حقیدہ بنانا حرام ہے گڑھے کے بچے گڑھل لذی سن قرآن میں جو آیت آئی ہے سن 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 قرآن میں جو آیت آئی ہے پہلے بات سن قرآن میں جو آیت آئی ہے ید اللہ فوقائدہم کہ اللہ کے ہاتھ تو اس سے یہ آیت متشابیات ہیں ید اللہ فوقائدہم سن کان کھول کے سن یہ آیت متشابیات ہیں اس سے عقیدہ بنانا حرام ہے اب سن امام سنو سنو امام جلال الدین سویٹی جلال جھرم میں اس کی تفسیر لکھتے ہیں کہ یہ آیت متشابہ آتا ہے اس سے عقیدہ بنانا حرام ہے کیوں کیونکہ اللہ بینیاز ہے نہ اس کے ہاتھ ہے نہ پیر ہے نہ موہ ہے نہ کان ہے اللہ کے ایسے ہاتھ نہیں ایسے ہاتھ نہیں اب سن اس کا ترجمہ اللہ حضرت نے کیا ہے دستِ قدرت اور تیرے باپ لا مودودی نے کیا ہے اللہ کے ہاتھ سالت جاہل یہاں تک کہ تیرے ابنے کثیر نے بھی اس کی تفسیر میں تیرے ابنے کثیر نے بھی دستِ قدرت لیا ہے دستِ ہاتھ اللہ کے ہاتھ نہیں لیا ہے جاہلوں کی طرح حسر ہے جا کے پہلے پر ابے سننا ابے ابنے تیمیہ کے پخانہ چارٹ کیا ہے تو اب سن آگے سن ابے اللہ پہلے اس کو چھوڑ پہلے تو یہاں شرک پڑا پہلے شرک پڑا شرک پڑا پہلے پہلے شرک پڑا تیری دھجے اڑا دوں میں تو شرک پہ بات کرے گا تیری دھجے اڑا دوں چل اللہ کے ہاتھ ہے اللہ کے پیر ہے یہ کس کا کال ہے اللہ کے رسول کا کال ہے صحابہ کا کال ہے تابعی کا کال ہے تبہ تابعی کا کال ہے کتاب پڑ حوالہ پیش کر آیت پڑ آیت پڑ آیت پڑ تُو نے بے نیاز پوچھا میں نے بے نیاز کی تاریخ کی اب تُو کہہ رہا ہوں کہ اللہ کے ہاتھ پیر ہیں تو تیرا جو خدا ہے جس کو تُو خدا مانتا ہے اُس کے ہاتھ پیر ہوں گے ہمارا خدا لا محدود ہے میں طول بھی کہاں چین کر رہا ہوں ابے آین اللہ پھر تو تیری اوقات پہلے تو تیری شرک پر پٹائی کر لوں اچھے سے آچھا چلو شرک کی کس میں تم نے دو بتائی تم نے شرک کی دو کس میں بتائی تم جاہل ہو نا تم نے شرک کی دو کس میں بتائی اور شرک کی چار کس میں تم نے قرآن کی آیت میں پڑی شرک اکبر شرک اکبر شرک اکبر شرک اکبر تو ہے ہی نہیں شرکے کی تاریف میں جاہل نہیں ہے میرے نزدیکہ جو تُو نے آیت پڑھی ہے اس میں چار کس میں شرکے کی ہے تو کہنا شرکے اکبر شرکے اکبر کی تاریف کریو شرکے اکبر کی تاریف کریو شرکے اکبر کی تاریف کر قرآن ادیر سے قرآن ادیر سے شرکے اکبر کی تاریف کریو آیت پڑ پہلے پہلے آیت پڑ آیت پڑ تیری دھجیاں اڑا دوں گا شرکے اکبر کہہ رہا ہے شرکے اکبر شرکے اکبر کی تاریف کر قرآن حدیث سے شرک اکبر اکبر کا معنی کیا ہوتا ہے اکبر بڑی بڑا بڑا ہوتا ہے ہاں کتنا بڑا کتنا بڑا اللہ کی ذات و صفات میں کسی کو شرک کرنا ہے تو سالے یہ شرک اکبر میں آتا ہے ہاں تو کہیں آگا جوتا بڑا کا نکالوں گا اور موہ پہ ماروں گا دھابا دھابا سالے جاہیل کائنات جھدھل کائنات جو تاریف کری ہے یہ جو تاریف کری ہے اس تاریف کو قرآن حدیث سے یا اجماع قیاد سے ثابت کرو یہ کہاں سے تاریف کری ہے کونسی کتاب سے کونسی کتاب سے تاریف کری ہے شرک اکبر میں ذات اور صفات آتی ہے سنوے جاہل شرک اکبر میں ذات اور صفات آتی ہے یہ تُو نے کہاں سے لیا کونسی کتاب سے کونسی کتاب سے ارے ریاض بھائی اجھلو کائنات کو دیکھ رہے ہیں اس کو یہ نہیں معلوم ہے کہ شرک اکبر الگ ہے اور ذات اور صفات دونوں الگ ہیں شرک اکبر کی تاریف کر رہا ہے ذات اور صفات اور یہ اپنے پیٹ سے کر رہا ہے سنے گا بات پہلے یہ تُو نے کونسی کتاب سے تاریف کی وہ حوالہ پیش کر نہیں سنوں گا حوالہ پیش کر نہیں سنے گا حوالہ پیش کر شرک اکبر کی تاریف ذات اور صفات ہے یہ تُو نے کونسی کتاب سے لیا حوالہ پیش کر نئی 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 پہلے حوالہ پیش کر تیرا باپ میں کھوٹا گار کے مہیں پہ رہوں گا تجھے بھاگنے نہیں دوں گا سالے تُو تیری جہالت کو عوام کو دکھاؤں گا کہ دیکھو یہ اہلی حدیث اتنے بڑے جاہل ہوتے ہیں ان کو شرک کی تاریف نہیں معلوم ہے شرک کی صفت نہیں معلوم ہے شرک کی کسمیں نہیں معلوم ہے شرک کی دو کسمیں بتا رہا تھا یہ ابھی چل شرک اکبر شرک اکبر کی تاریف ذات اور صفات ہے چلو بتاؤ کونسی کتاب سے لیا تم نے یہ میں سنوں گا ہی نہیں شرک اکبر کی تاریف ذات اور صفت ہے یہ تم نے کہاں سے لیا نہیں تو تم بتاؤ گے تمہارے کیوں سنوں گا میں تم کون ہو تم کھیت کی کس کی مولی ہو تم نے کہا شرک اکبر کی تاریف ذات اور صفت ہے یہ تم نے کونسی کتاب سے لیا وہ حوالہ مجھے پیش کرو کیونکہ بینہ حوالے کے تو تم بات نہیں کرتے ہو ریاض بھائی بات کرتے ہیں یہ یہ ابنہ تیمیہ سے بھی نہیں چلتے ہاں چلو پیش کرو نہیں تو تم پیش کرو نا تم نے یہ کہاں سے لیا کونسی قرآن کی آئے سے لیا حدیث سے لیا کہاں سے تم نے لیا تم مانی کون مانے گا تم ہو کون شرک اکبر کی تاریف ذات اور صفت ہے میں جو سنوں گا ہی نہیں شرک اکبر کی تاریف ذات اور صفت ہے پہلے تم تومہ کرو کہ تم نے جھوٹ بولا پہلے تم تومہ کرو پہلے تم تومہ کرو اللہ کے رسول کی حدیث ہے کہ اپنے پڑوسی پہ شرک کی تومت لگائے گا اسلام کا لبادہ پشت پیچھے پھیک دے گا اپنے پڑوسی پہ تلوار کی جائے گا اور شرک کی تومت لگائے گا صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ اس میں سے مشرک کون ہوگا تو اللہ کے رسول نے کہا جو تومت لگانے والا ہوگا کیونکہ اس کو خود نہیں پتا ہوگا شرک کیا ہے تو جاہل تو تو حدیث کی روشنی میں آ گیا جب تجھے خود نہیں پتا ہے شرک اکبر کیا ہے شرک جلی کیا ہے بھاگنا نہیں اے وہاں بھی بھاگنا نہیں وہاں بھی بھاگنا نہیں وہاں بھی بھاگنا نہیں شرک اکبر کی تاریخ کرو بھاگنا نہیں وہاں بھی یہ مجھے گروپ میں ایڈ کر رہا تھا اس میں سے مشرک کون ہوگا تو اللہ کے رسول نے کہا کہ مشرک وہ ہوگا جو تحمت لگائے گا کیونکہ اس کو خود نہیں معلوم ہوگا شرکی کتاب تعریف کیا اب یہ جاہل نے دیکھو تمہارے سامنے بولا شرکی دو قسم ہے اور قرآن کی آیت پڑھ رہا اس میں چار قسمیں موجود ہیں اللہ کی ذات میں اللہ کی صفات میں اب یہ کہہ رہا شرکی اکبر کی تعریف جو ہے وہ ذات اور صفات ہے تو تو نے کونسی کتاب سے لیا مجھے حوالہ پیش کرے گا کی نہیں بھاگیا یہ بھاگیں گے ان کی سالوں کی اوقات نہیں ہے بات کرنے کی کیا سمجھے دنیا وحابیت دنیا وحابیت میں کسی ماں نے ایسی اولاد نہیں جنم دی یہ شرک کی تحمد لگائیں گے مشرک بولیں گے اور خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں یہ قرآن اور حدیث سے شرک کی ڈیفنیشن نہیں جانتے ہوں گے یہ کہنا میرے دو اصول ہیں قرآن اور حدیث تو یہ اصول تو اہل سنت کا ہے ہی نہیں اہل سنت نے جو اصول دیا ہے قرآن حدیث اجمع اور قیاس کیوں کیونکہ نبی علیہ السلام نے خود صحابہ اکرام کو فرمایا ایک صحابہ کے ٹکڑی کو بھیجا اور کہا کہ اے میرے صحابہ اگر وہاں پہ تمہیں کوئی فیصلہ کرنا ہوگا تو تم کیا کروگے تو کہا یا رسول اللہ میں قرآن کو دیکھوں گا تو فرمایا کہ وہ چیز قرآن میں نہیں ملے گی تو کہے گا وہ میں آپ کی حدیث میں دیکھوں گا آپ کی باتوں میں دیکھوں گا تو وہ اس میں بھی نہیں ملے گی تو کہے آپ نے کہا کہ میں پھر اس پر قیاس کروں گا پھر میں اس کے بارے میں سوچوں گا کہ وہ صحیح ہے یا غلط ہے پھر اس کے بعد فیصلہ کروں گا تو اجمع اور قیاس شرع یہ چار اصول ہمیں صحابہ نے دیئے تابعی نے دیئے تابعی نے دیئے اب سنیئے ہمارے پاس بخاری شریف آئی تو بخاری شریف شریعت کی کتاب ٹھیک ہے نا حدیث کی کتاب اب اس پر ہوا اجمع اجمع کے بعد اس پر محدث نے کیا قیاس ٹھیک ہے تو قرآن سے حدیث قرآن کے مطابق حدیث لکھی گئی اس پر اجمع ہوا پھر قیاس ہوا اسی لئے بخاری کو بالکل اول کتاب قرآن کے بعد مانا گیا اسی طریقے سے مسلم تو بخاری سے مسلم ترمیزی اب دیکھو امام ترمیزی کی میں مانوں امام ترمیزی نے کہا کہ اس حدیث کو جب پڑھا آپ نے تو آپ نے اس کی شرع لکھی کہ اصحاب الحدیث اس سے لوگوں میں کنفیوزن پیدا ہو رہی تھی کہ یا اس طے میں آپ سے پوچھا جاتا تھا کہ حضرت یہ بتائیے کہ اصحاب الحدیث سے مراد کون ہے تو آپ نے پوری شرع لکھی اور کہا کہ دیکھیں اصحاب الحدیث سے مراد وہ جماعت ہے وہ گروہ ہے جس کو محدث کہا جاتا ہے جس کو چار لاک پانچ لاک دو لاک تین لاک حدیث سے سند اور مطن کے ساتھ یاد ہوتی ہے اس کو اصحاب الحدیث یعنی اہل حدیث کہا جاتا ہے اب مثال کے طور پر انجینئر کس کو کہا جاتا ہے جو انجینئر کا کورس کر کے آتا ہے اب اس کے ساتھ دگری پیوا کرتا ہے اب اس کے ساتھ اٹھ کے بیٹھنے میں تین چار کتابیں انجینئر کی پڑھنے کیونکہ آپ نے آپ کو وہ انجینئر کہنے لگے گا نہیں کبھی نہیں ڈاکٹر کس کو کہا جاتا ہے جو ڈگری لے کے آتا ہے جس کو پوری وہ ہر چیز کی نولیج ہوتی ہے اچھا علما کس کو کہا جاتا ہے جو قرآن حدیث اجماع قیاس شریح سے ہمیں مسئلے نکال کے دے ٹھیک ہے اگر تم اجماع اور قیاس نہیں ماناؤگے تو نہ تو تم نماز پڑ پاؤگے نہ تم تم مسجد میں گھس پاؤگے نہ تو تم وضو کر پاؤگے نہ تو تم غسل کر پاؤگے بے شک اتنے بڑے سالے جاہل یہ کھامڑ ہے کیا بولوں میں ان کو یاد اس کا اور ایک ساتھی ہے اسماعیل سے کر کے اسمائل سے کھڑکے اسمائل کے چینل بھی ہے وہ یہ اتنا گالیاں جیسے جب بہت کھڑا ہے آرے دیکھو میری بات میری بات سنی ہے جمشیدلی کادری کا نام سنکے ان کی پاتلون ڈہلی ہو جاتی ہے ابھی یہ اپنے شیخوں پر پاس جائے گا اپنے شیخوں سے کہے گا میری جمشیدلی کادری سے بات ہو تو وہ کہے گا اس سے بات مت کیا کرو سمجھ گیا ہے تو شرک شرک اتنا آسان گناہ نہیں ہے سنیے میری بات اگر کوئی شرک کرتا وہاں پکڑا بھی جائے نا تو پہلے اس کو سمجھایا جاتا ہے اس کو علماء اکرام نے سمجھانے کا حکم دیا ہے صاحبہ نے اس کو سمجھانے کا حکم دیا ہے اس کو سمجھاؤ جب وہ بالکل اڑ جائے کہ نہیں میں مانوں گا ہی نہیں ٹھیک ہے اس کے بعد اس کے اوپر ایک حکم جاری ہوتا ہے تب اس کے اوپر فتوہ لگتا ہے یہ نہیں کہ تم نے کسی کو دیکھا کہ کوئی سردے میں چلا گیا تو مشرک ہو گیا ٹھیک ہے تم نے شرک کر لیا نہیں ایسا نہیں ہے ایسے شرک کی ایسے شرک کی کفر کے فتوے نہیں ملتے کوئی علم کوئی محدث آپ کو اس طریقے کفر کے فتوے نہیں دے گا اگر آپ کسی علم کے پاس جائیں گے اور اس سے کہیں گے کہ میں نے اس آدمی کو مرتی کے آگے سجدہ کرتے ہوئے دیکھا تو وہ عالم فتوہ بھی دے گا تو اس طریقے سے دے گا کہ زید نے یہ گواہی دی ہے کہ فلا شخص جو مسلمان ہے اس کا نام یہ اس کی ولدیت یہ ہے اور اس کو مرتی کے آگے سجدہ کرتے ہوئے دیکھا گیا ہے حالانکہ اگر اس نے یہ کام دوبارہ کیا اور سمجھانے سے نہ سمجھا تو اس کے اوپر یہ مشرک کا فتوہ لگ جائے گا تو اس کو محلت دی جائے گا دوسری چیز یہ ہے کہ اس نے جو آپ کو وائز بھیجی ہے اس وائز میں پیچھے گیم کھیلی جارہی ہے کینڈی کرش کی آواز آ رہی ہے ٹھیک ہے تو یہ جاہل کے بچے ہم نے گھر میں کینڈی کرش کھیل کر کے ہمیں دین سمجھا رہے ہیں کیا بولو قسم خود آکے کیا بولو کیا بولو اس کی تو باوکلات ارے میں تو چکر آ گیا کہ شرک اکبر جو کہہ رہا ہے شرک اکبر ابے بھائی تو پہلے شرک پہ تو آ تو اکبر پہ کہاں جا رہا شرک اکبر اتنا بڑا گناہ ہے کہ اس کی تو کوئی وہی نہیں ہے سنوائی نہیں ہے اللہ تعالیٰ نے تو دنیا میں رہتے ہوئے اس کو مشرک بول دیا زندہ ہے کھا رائی پیر آچال رائی پیر پھر بھی اس کو مشرک کہنے دیا اس نے شرک اکبر کیا تھا شرک اکبر کیا کیا تھا ایک تو وہ شرک کیا تھا اور دوسرا اس نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو عذیت پہنچائی ٹھیک ہے پہلے اس نے توہید کا انکار کیا پھر اس نے رسالت کو چاہ گئے تھے عذیت پہنچائے تو اللہ نے فرمایا جس نے میرے نبی کو عذیت پہنچائے تو مجھے عذیت پہنچائے اس کے بعد میرے نبی کو عذیت پہنچانے کے بعد جب وہ اڑ گئے تو اللہ نے ان کو شرک اکبر کا یعنی طبوت ہی جیدہ نازل کی ابو لہب کے اوپر بتانی کونسی کدابے پر اپنے سمجھ میں نہیں آتا چلے ٹھیک ہے اسلام علیکم